اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل Australians اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام زمانہ امام زمانہ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ چودہ چپٹر میں تھی چپٹر نمبر فور چوتھا چپٹر تھا اور وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ رسول خدا نے جو غدیر خم کا واقعہ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر مومنی کو بلائب کے اعلان کیا تھا من قدم علیہ فہزا علیہ مولا اب یہ جو ہم یہاں واقعہ پڑھ رہے ہیں یہ ہے رسول خدا کے رہلت کے بعد کا واقعہ رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں امیر مومنی نقل فرمارے ہیں اس واقعے کو لہٰذا امیر مومنی نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا زہر کی نماز پڑھائی رسول اللہ نے اور فرمایا کہ من کند مولا ہو فعزی من مولا اللہم موال من مولا ہو وعاد من عطا ہو جو علیہ سے موالات رکھے جو علی بن ابی طالب بھی ولایت کو محبت کو قبول کرے تو بھی اس سے محبت فرما اور دشمن رکھ اس کو دشمنی کر اس سے جو علی بن ابی طالب سے دشمنی رکھے سلمان فرسی رسول خدا کے سامنے کھڑے ہوئے اور مخاطب کر کے رسول خدا سے فرمایا عرض کی رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ ولا امازا کون سی ولا کی بات ہو رہی ہے کس ولایت کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان فرسی مزید تفسیر چاہتے ہیں کہ اس ولایت کا معنی رسول خدا خود بیان فرمائے تو رسول خدا نے فرمائے فرمائے رسول خدا نے کہ ولایت کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ میں جس سے زیادہ جس کی جان پر خود اس شخص سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں اسی طرح کا حق علیمی اس شخص پر رکھتے ہیں کیا مطلب اس بات کا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے کوئی کام کہے کہ فلان جگہ پہ جائیے آپ آپ کہنا ہی مجھے وہاں چھوٹ لگ جائے گی تکلیف ہوگی تو آپ پر واجب نہیں ہے کہ وہاں جانا جان کی حفاظت آپ پر اپنی واجب ہے رسول خدا اچھا ایک شخص کہہ رہا ہے آپ سے کہ میرے گھر کی دیوار بنا دیں آپ دو ہزار رو پہ دوں گا مزدوری دوسرا کہتا ہے میرے گھر کی دیوار آپ توڑ کے گرا دیں دونوں کام ہیں آپ اپنی جان کے اوپر اختیار رکھتے ہیں آپ کہیں کہ میں دیوار بناوں گا نہیں میں دیوار توڑوں گا بھئی آپ کی دیوار ہے آپ توڑوانا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیوار آپ کو سہن پھیلانا ہے بڑا کرنا ہے دیوار توڑ کے ایک اور کمرہ بنانا ہے مجھے میں نے آپ سے کہا آپ نے دیوار گرا دی تو آپ نے دیوار بنانے والے کا کے ساتھ مہاہدہ کیوں نہیں کیا کہ دیوار بناوں گا میں وہ بھی دوہزار روپے دے رہا تھا یہ بھی دوہزار روپے آپ کہیں کہ والانا میری مرضی ہے ہاتھ پر میرے میں چاہوں تو اس کو توڑوں بناوں یا اس کو توڑوں اسی طرح سے بہت ساری مثال ہیں بہت ساری مثال ہیں اس کی آپ کے پاس ہونا رہے آپ موٹر سائکل کا گاڑی کا پنچر لگا سکتے اور آپ موٹر سائکل کے انجن کو بھی ٹھیک کر سکتے ایک شخص آتا کہتا ہے میری موٹر سائکل کے آپ پنچر لگا دیجئے آپ کہتے ہیں نہیں میں انجن بناوں گا آج جتنے بھی آرڈر آئیں گے میں ان کا انجن بناوں گا آج میں کسی کا پنچر نہیں لگا یہ کیا بات ہوئی آپ کے ہاتھ پہ رہے ہیں آپ حق رکھتے ہیں یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا مریض مر رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں میں حق رکھتا ہوں میں علاج کروں نہیں یہاں پہ آپ پہ واجب ہے وہ ایک الگ چیز ہے نورمل اور عادی اور معمول کے مطابق حالاتوں میں اس کی مثال دے رہا ہوں تو آپ اختیار رکھتے ہیں اپنی جان کو اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں کو کہاں پر استعمال کریں خرج کریں اگر ایک شخص کہہ رہا ہے میں دیوار توڑوں گا ٹھیک ہے جائز ہے بناوں گا نہیں رسول اللہ آگر کہتے ہیں نہیں تم یہ دیوار توڑو نہیں جا کر دیوار بناو یا رسول اللہ میرے اپنے ہاتھ پہرے میں نہیں کر سکتے آپ یہ کیونکہ رسول خدا حق کے تصرف زیادہ رکھتے ہیں خدا آپ کے اوپر جس طرح سے جو جو رسول خدا کو اس طرح سے مانتا ہے امیر ممنین بھی اس کے اوپر وہی حق کے تصرف رکھتے ہیں جو رسول خدا رکھتے تھے یعنی اس طرح سے اگر رسول خدا فرمائیں کہ یہ دیوار بناو مت توڑو جا کر یا توڑو مت بناو تو اب مجھے اختیار نہیں ہے کہنے کا کہ یا رسول اللہ نہیں میں تو دیوار بناوں گا میں تو توڑوں گا نہیں میں نہیں کہہ سکتا اسی طرح سے اگر حضرت علیہ السلام فرما دیں کہ تم یہ کام مت کرو وہ کام کرو دونوں کام آتے ہیں مجھے میری زمین ہے میں اس پہ چاہوں گنہ لگاؤں اس پہ چاہوں چاول لگاؤں رسول خدا نے فرما دیا کہ تمہاری زمین ہے لیکن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس پہ چاول مت لگاؤ گنہ لگاؤں تو اب مجھے گنہ لگانا پڑے گا ایک دفعہ رسول خدا دنیاوی لحاظ سے کہ نصیت کر رہے ہیں محبت میں آ کر وہ ایک الگ چیز ہے میں یہ کہنا چاہوں گے جب حکم دے دیں تب جس طرح سے رسول خدا آپ سے کہیں گنہ لگاؤں چاول مت لگاؤں تو آپ کے اوپر گنہ لگانا واجب ہو جائے گا زمین پر بونا ہوگانا اسی طرح سے رسول خدا فَعَلِيُنْ أَوْلَى بِهِمِ نَفْسِ اسی طرح سے علی زیادہ اولویت رکھتا ہے زیادہ ترجیح رکھتا ہے زیادہ برطری رکھتا ہے زیادہ برطری رکھنا کہنا غلط ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ برطری رکھتا ہے اولویت رکھتا ہے ہم میں سے ہر ایک پر جنب امیر ہماری اپنی جانوں سے زیادہ جو ہم اپنی جان پر حق رکھتے ہیں اس سے زیادہ جنب امیر ہم پر رکھتے ہیں اور جملہ دیکھئے رسول خدا کا جس کے اوپر میں اس کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں اس کے اوپر علی اس کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے یعنی لوگوں کی نزبت امت مسلمہ کی نزبت علی کا وہی حق ہے جو میرا تم لوگوں پر ہے یہ فرما دیا فَانْزَلَ اللَّهُ تو خدا نے اس کے بعد آیت نازل کی الْيَوْمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے اپنی نعمت کو پائے تکمیل تک پہنچایا وَرَزِي تُلَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اور میں راضی ہوگئے آج کے تمہارا دین اسلام قرار پائے کب خدا راضی ہوا کب دین پائے تکمیل تک پہنچا کب خدا بنت بارک و تعالیٰ نے نعمت کو تمام کیا نعمت دینا اور ہے نعمت کو تمام کرنا اور ہے ایک شخص نے کہا کہ آپ آجائیے مسخت ٹکٹ بھیج دیا آپ ٹیکسی کروا دی گھر سے ائرپورٹ تک آپ آئے ٹیکسی میں مفت جہاز کا ٹکٹ مفت ائرپورٹ پر جب باہر نکلے تو کوئی بھی نہیں ہے اب کیا کریں گے آپ یہ نعمت تو دی لیکن اتمام نعمت نہیں ہوا اتمام نعمت یہ ہے کہ وہ آپ کو ائرپورٹ سے اٹھائے کمرے تک لائے وہاں پر دوپیر کا اگر وقت ہے تو دوپیر کا کھانا رات کا وقت ہے تو رات کا کھانا اور جتنی بھی ضرورتیں ہوں آپ کی چھوٹی موٹی مسخت کے اندر وہ اس کو پورا کریں آپ گزرہ سی بھی ضرورت پڑی ٹیلی فون میں آپ کو پیسے ڈالوانے آپ گھومنا پتہ ہی نہیں تو یہ مسئیبت ہوگی آپ دنیا سے کٹ گئے یہ نعمت تو دی اتمام نعمت نہیں ہوا اتمام نعمت مطلب اب اس سے بڑھا کوئی نعمت نہیں ہے جو تم کو دی جا سکے لہٰذا یہ آیت نازیلوی اور خدا راضی ہو گیا کہ دین اسلام تمہارے لئے ہم نے پسند فرمایا کیا یہ علی کے بارے میں نازیلوی ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی یا رسول اللہ یہ جو آیت نازیلوی کہ آج کیا ہوا نعمت مکمل ہوئی دین اسلام پر خدا راضی ہوا اور تیسری کیا چیز تھی دین کامل ہوا اور نعمت مکمل ہوئی یہ جو تین چیزیں ہیں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں میں کیا ان کا علی بن بی طالب سے ہی تعلق ہے یا یہ آگے تک بھی جائیں گی یعنی یہ جو آپ نے علی بن بی طالب کو ہاتھوں پر کھڑا کیا بلند کیا ان کا آیت علی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں علی سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ بعد والے کچھ اور لوگوں کو بھی شامل ہوں گی اگر ہوں گی تو وہ لوگ کون ہے یعنی یہ جو آپ نے علی بن بی طالب کو ہاتھوں پر اٹھایا ہے اس کی وجہ سے نعمت کامل ہوئی ہے اس کی وجہ سے خدا نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے تینوں خصوصیات جو اس آیت مائی ہیں علی کی وجہ سے ہے یا نہیں آیت اتری آپ نے کہا چلو علی بن بی طالب بھی ہے مجمع تو علی کو بھی لکھا دوں چلو لیکن علی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس آیت سے ہے کیا سلسلہ تو رسول خدا نے فرمایا اچھا سلمان کا یہ سوال نہیں ہے یہ میں نے سمجھانے کے لئے کا سلمان کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ یہ آیت نازل تو علی بن بی طالب کے لئے ہی ہوئی ہے کیونکہ سلمان پوچھیں کیا صرف علی کے لئے ہی ہے کیونکہ علی کے لئے تو ہے یہ میں سمجھا رہا تھا تو ذرا سمجھنے عبارت کو مختلف کرنی علی کے لئے تو ہے لیکن کیا صرف علی کے لئے ہے آپ کو ٹوکن دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ٹوکن ہے ہوتل میں جائیے گا یہ گفٹ ٹوکن ملا ہے کھانا کھا دیجے گا آپ کہیں کہ آج ہی کے لئے ہے یعنی آج تو ہے ہی کل بھی ملے گا کھانا کے نہیں ملے گا پڑسوں بھی ہوگا کے نہیں ہوگا ہے توجہ آپ کی یہ یہ موبائل فون بھی پوچھتا ہے جب آپ اسے الانم سٹ کریں نا تو وہ کہتا ہے کہ آج کے لئے ہفتے کے پورے دنوں کے لئے تو آج کے لئے تو ہے ہی ہے تو آج کے لئے تو ہے علی کے لئے تو ہے ہی یا صرف اس میں کوئی اور بھی شامل ہے فرمایا رسالت مابنے بل فی ہے وفی اوسیہ الہ یوم القیامہ اس میں ایک بڑی خوبصورت اور عجیب بات کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں رسول اللہ علی کے بارے میں ہے اور علی کے بعد جو میرے جانشین آئیں گے یعنی امام صادق علیہ السلام ایک لحاظ سے امام باقر کے جانشین ہے لیکن حقیقتاً رسول خدا کے جانشین ہے زمان میں یہ زمانے کے لحاظ سے یہ آیا ہے ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے لیے آیا ہے کہ جناب امیر امام حسن پھر امام حسین پھر امام سجاد پھر امام باقر پھر امام صادق پھر ساتھوے امام پھر آٹھوے امام پھر نبے یہ زمانے کے حساب سے تو آیا ہے لیکن ان کو جو آثورٹی مل رہی ہے امامت کی اس میں یہ سب برابر ہیں رسول خدا کے ساتھ رابطے میں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے یعنی ہم اگر دیکھیں لکھنے کے لحاظ سے تو ہم امامت کے سلسلہ لکھتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا نیچے تک آتے ہیں رسول خدا کے بعد ہم نیچے تک لکھتے ہیں لیکن حقیقتاً جو ان کا سلسلہ ہے وہ کس طرح کا ہے وہ حقیقتاً سلسلہ ہی کہ رسول خدا کے اسم مبارک کو لکھی ہے اور اس سے آپ بارہ شوائیں نکالیے بارہ کے بارہ اماموں تک یہ شوائیں مساوی انداز سے پہنچ رہی ہیں یعنی یہ رسول خدا کے وسیع ہیں رسول خدا کی وسیعت ان کے پاس ہے اگرچہ امام باقر کو جو وسیعت ملی ہے وہ امام سجاد سے ملی ہے جو تبرکات ملے وہ امام سجاد سے ملے ہیں لیکن یہ رسول خدا فرما کر گئے ہیں کہ اے سیدہ سجاد اپنے بعد تم یہ تمام تبرکات محمد باقر کو دینا تو یہ جو امامت کی تقسیم ہو رہی ہے اگر کہیے یہ امامت کا سلسلہ چل رہا ہے یہ ہر امام لے تو رائے ظاہری لحاظ سے اپنے سے پچھتے والے امام سے اپنے پدر بزرگوار سے لیکن سب کا سب رسول خدا کے اختیارات کے دائرے میں ہے لہٰذا حضرت امام زمانہ اگرچہ بارویں امام ہیں لیکن رسول خدا کے وسیع ہیں رسول خدا کی شہادت ہوئی کب دس اجری میں امام زمانہ کی کب بلادت ہوئی یا غیبت شروع دو سو ساٹھ اجری میں کتنے برس کا فاصلہ ہے دو سو پچاس برس کا فاصلہ دو سو پچاس برس کا ہے لیکن رسول خدا وسیع اور جانشین ہیں رسول خدا کے لیکن کیونکہ گیارویں امام کے بعد امام بنے اس لئے ایک لحاظ سے ایک ڈائمنشن سے گیارویں امام کے بھی جانشین ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں یعنی اختیار جو امامت کو ملا رسول خدا تو رسول خدا نے فرمایا بل فی ہے وفی اوسیائی لا یوم القیامہ یہ آیت علی کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے اور میرے ان وسیعوں کے بارے میں جن تک میری وسیعہ چلے گی قیامت تک کے لئے فقالا تو سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ بین ہم لی یا رسول اللہ بیان دو کیجئے کون ہے یہ قیامت تک تو فرمایا رسالت مام نے علی اخی ووصی ووارفی وخلیفتی فی امتی وولی وکل مؤمن بعدی سب سے پہلا تو تم نے کہا اچھا بیان کروں تو سب سے پہلے علی ہیں جو میرا بھائی ہے میرا وسیعہ میرا وارث ہے میرا خلیفہ ہے میری امت میں اور ہر مومن اور مومن کا کیا ہے ولی اور سر پرست ہے میرا جانشین ہے کتنی خصوصیت گنوائی رسالت مام نے اخی وسیع وارثی خلیفتی ولی وکل مؤمن بعدی پانچ خصوصیت گنوائی جناب امیر کی اس میں سے ایک خصوصیت بقیہ امہ کی نہیں ہے بھائی ہونے کی آپ جامعہ کبیروں میں پڑھتے ہیں ایک جگہ پر آتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کی آپ زیارت پڑھنا ہے تو کہیں کہ آپ کے بھائی پر نازل ہوئے جبرائی اور اگر مولا علی کے علاوہ آپ کسی اور امام کی زیارت کی نیت کر کے پڑھنا ہے تو کہیں آپ کے جد پر جبرائیل نازل ہوئے لہٰذا ایک خصوصیت جناب امیر کی ہے کہ جو بقیہ امہ کی نہیں ہے وہ کیا ہے بھائی ہیں رسول خدا کے جناب امیر بقیہ جو ہمارے امہ ہے امام حسن کے بعد سے لے کر بارویں امام تک وہ کیا ہیں اولاد ہیں تو فرمایا کہ اور علی کے بعد کون ہے وَأَحَدَ عَشَرْ اِمَامًا مِنْ بُلْدِهِ اور اس کے علی کے بعد جو گیارہ امام آئیں گے وہ ہیں ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کونسی آیت اولہم ابنی حسن ان میں پہلا میرا بیٹا حسن ہے پہلا کیوں فرما رہے ہیں امامت کے لحاظ سے نہیں علی کے بعد جو آئے گا گیارہ جو میرے بیٹے ہیں علی میرا بیٹا نہیں ہے علی میرا بھائی ہے میرا جو بیٹا ہوگا علی کے بیٹوں میں پہلا بیٹا یا میرے بیٹوں میں بات ایک ہی ہے تو وہ کیا ہوگا پہلا کون ہوگا حسن ہوگا سمہ ابنی حسین اس کے بعد میرا دوسرا بیٹا حسین سمہ تسعتم ملدل حسین واحدا بعد واحدین اس کے بعد نو بیٹے ہوں گے اماموں اس کے بعد نو بیٹے ہوں گے کس کے حسین کے واحدا بعد واحدین ایک کے بعد ایک یہ حسین کی نسل سے ہوں گے ہم ماء القرآن والقرآن ماءہم یہ قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ان کے ساتھ ہیں لا يفارقونہم ولا يفارقون نہ یہ قرآن کو چھوڑیں گے نہ قرآن ان کو چھوڑے گا حتی یردو علی الحوث یہاں تک کہ یہ میرے جانشین اور یہ قرآن حوث کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات نہ کریں اب یہاں پر ایک بات ہے وہ کیا بات ہے وہ یہ بات ہے جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں علماء سے خطبہ سے اور آپ سب کو پتا ہے وہ کیا بات ہے وہ یہ ہے کہ مشہور حدیث ہے سقالین یا سقلین دونوں لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں البتہ ایک اہل لغت میں سے ایک صاحب گزرین عالم گزرین لغت کے فیروز آبادی انہوں نے لغت لکھی ہے اب یہ جو سقلین ہے عربی میں دو لفظ ہیں سقل سقافلام سے کے نیچے اگر آپ زیر لگائیں تو کیا ہوگا سقل سے کے اوپر زبر لگائیں تو کیا ہوگا سقل قاف پر بھی زبر لگائیں تو کیا ہوگا سے پر بھی زبر قاف پر بھی زبر سقل مرہوم ہے یہ جو جناب فیروز آبادی کئی گزریں ایک فیروز آبادی ان کا بھی تیس سال پہلے انتقال ہوا ہمارے مراجعہ میں سے تھے ان کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جو ماہر لغت تھے اور لغوی تھے فیروز آبادی انہوں نے لکھا ہے کہ سقل سے لیا گیا ہے سقل کا مطلب ہے وزنی چیز سقل کا مطلب وزنی نہیں ہے سقل کا مطلب ہے نفسی نفیس قیمتی چیز پچاس آٹے کی بوریاں رکھی ہیں یہ سقل ہے ادھر ہیرہ رکھا ہے دو سو گرام کا ادھر پچاس آٹے کی بوریاں رکھی ہیں یہ سقل ہے آٹے کی بوریاں سقل جو ہے وہ ہیرہ ہے نفیس قیمتی گران بہا تو انہوں نے فرمایا کہ سقل سے لیا گیا لہٰذا سقلین کہیں گے اس کو اب یہ جو سقلین کے بارے میں اب اس کو میں سقلین کیوں ذرا سا بھاری ہے زبان پر تو سقلین کہنے دیجئے مجھے جو دو سقل ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا غدیر کے میدان میں کہ لا يفترق حتی يرد علی الحوث یہ قرآن اور علی بیت غدیر کے مقام میں کیا فرمایا تھا بہت لمبا چوڑا خدبہ دیا ہے رسول خدا نے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں اگر آپ کو پڑھنے کی عادت ہے جیسے آپ ماشاءاللہ آپ سب حدیث قصہ دعا کو میں روانی سے پڑھتے ہیں اس طرح سے اگر آپ روانی سے پڑھیں تو اس کے اندر تقریباً دو تین منٹ لگ جائیں گے اس خدبے کو پڑھنے میں جو غدیر میں خدبہ دیا ہے تو ہمیں صرف یہ یاد ہے اور ہمیں ذہن میں ورنہ خدبہ بڑا طویل ہے وہ وہیں غدیر کے میدان میں یہ بھی فرمایا رسول خدا نے دو بھاری دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے کیا خدا کی کتاب اور دوسرے میرے اہلِ بیت فرمایا جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے یہ قرآن اور اہلِ بیت ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ یہاں تک کہ حوضِ قَوْثَرَ پر مجھ سے آکر ملاقات نہ کر لیں یہ حوضِ قَوْثَرَ پر رسول خدا سے ملاقات کریں گے جا کر اب یہ جو لفظ ہے کہ جدہ نہیں ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے یہ سوال ہے نا جدہ نہیں ہوں گے کیا مطلب جدہ نہیں ہوں گے آسان سا لفظ یہ ہے اس کے لئے بہت آسان سا کہ جب بھی کوئی ایسی تفسیر انسان کرے قرآن کی جس کو اہلِ بیت نہ مانے تو یہ آپ اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت قدر میں جدہ کر رہے ہیں اس کو آپ کہنا کہ امام صادق نے یہ فرمایا تھا ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں رسول خدا فرمانا ہے کہ یہ جدہ نہیں ہوں گے جب بھی کہ تم کو ایسی تفسیر کر رہے جس کو میرے اہلِ بیت نہیں مانتے تو یہ تم قرآن کو اہلِ بیت سے جدہ کر کے اپنی عاقل کے مطابق دیکھ رہے ہو کس نے کہا ہے تم سے قرآن کو اس طرح سے دیکھو اگر میرے اہلِ بیت کی تفسیر تمہاری تفسیر کے مخالف ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے علمی لحاظ سے اکیڈمک لحاظ سے آپ جدہ کر رہے ہیں آپ کہیں آپ کی سمجھ چھٹے امام یہ ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اور آپ کہہ بھی رہے ہیں غلط لیکن میبت دلیل ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اگر ٹکرا رہی ہے امام سے تفسیر دوسرا ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو تعوید قرآن ہے کس کے پاس ہے یہ اہلِ بیت کے پاس ہے یعنی قرآن دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک محکم آیات ایک متشابہ محکم کونسی ہے بالکل واضح جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے من شاہد ام انکو مشہرف علیہ السمو جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ لے مریض نہیں ہے سب ٹھیک ہے وہ روزہ رکھے اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چور یا خاتون ہو یا مرد ہو اگر اس طرح سے ہو تو ان کے ہاتھ کٹو اس میں حکم واضح ہے ٹھیک ہے جو فنا گناہ کرے سورہ نور کے اندر خاتون ہو یا مرد ہو اس کے سو کوڑے لگاؤ اس میں کوئی واضح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آیت ہے کہ جب پروردگار اور ملائکہ آئیں گے چل کر آئیں گے پروردگار بھی آئے گا ملائکہ بھی آئیں گے صف کی صورت میں قطار کی صورت میں اب یہ کیسے ہوگا تو یہ متشابہ ہے خدا خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں جسم نہیں رکھتا مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تو پھر یہ کیسے ہے اب یہ اس آیت کی طرح نہیں جو بالکل واضح ہے یہ کونسی آیت ہے متشابہ متشابہ جس کو پڑھ کر آپ شبے میں پڑھ جائیں کہ آپ سمجھ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے واضح رسول خدا رحمتِ عالمین ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن کچھ آیات ہیں جو آپ شبے میں پڑھ جاتے ہیں اس کا مانا کیسے کروں تو قرآن کے دو حصے ہوگا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں ایک محکم ایک متشابہ قرآن کے کتنے حصے ہوگا ہے محکم متشابہ اگر آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ صبح کی بھی پڑھتے ہیں زور کی بھی عصر کی بھی مغرب کی بھی اگر کوئی زور عصر کی نہیں پڑھا ہے میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں بھائی میں تو زور عصر کی نہیں پڑھتا تو آپ نمازی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دو حصوں پر ہے محکم اور متشابہ تو محکم کو سمجھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متشابہ بھی آپ کی سمجھ میں آگیا یہ متشابہ تعوید متشابہ کی تفسیر اہلِ بیت کے پاس ہے لہٰذا اگر آپ میں آدھے قرآن کو سمجھ لیا محکم آیات تو میں سمجھ رہا ہوں جو واضح ہیں سرکار آپ محکم آیات تو سمجھ رہے ہیں لیکن متشابہ تو آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا متشابہ آیات کتنی ہیں نہیں سمجھ رہا ٹھیک ہے لیکن میرے پاس ہے نا یہ حدیث کہہ رہی ہے دیکھو پورا کا پورا قرآن اہلِ بیت سے کبھی جدہ نہیں ہوگا چاہے محکم چاہے متشابہ تمہیں اس میں اہلِ بیت کے بیچے چلنا ہے تیسی چیز کیا ہے خود قرآن سے سورہ انکبوت میں آیات بد ہوا آیات بینات فی صدور اللہین اوت العلم قرآن کہاں پر ہے کہاں پر ہے قرآن موانا اس میں لکھا ہے اتنے سارے قرآن رکھیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب پڑھتے ہیں گھروں میں آپ کے کمروں میں قرآن ہے خدا کہہ رہا ہے آیات بینا یہ جو قرآن ہے یہ روشن نشان آیتیں ہیں اس کی کہاں پر ہیں ان لوگوں کے سینے میں جس کو بارگاہ الہی سے علمتہ کیا گیا ہے بارگاہ الہی سے کس کو علمتہ کیا گیا ہے اہلِ بیت کو اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں مولانا کوئی ایسا عالم ہے جس کو غیب کے علاوہ کہیں سے علمتہ ہو ہم سب غیب سے لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے مرساکیت صحیح نہیں ہو رہی مجھ سے ساری کوششیں کر لی پلک ساف کر لیا فیول پم یہ آئل چیک کر لیا صحیح نہیں ہو رہا بیٹھا ہوں گا اگدم سے خیال آیا سپارک ہوا ذہن میں یہ چیز تو چیک کروں میں نے چیک کی ہاں وہ خراب تھی مرساکیت سے سٹارٹ ہو گئی صحیح ہو گئی یہ کہاں سے آیا یہ بھی غیب سے آیا ہے تو لیکن ہمیشہ آپ کے پاس غیب سے خیالات نہیں آتے کچھ ہستییں ایسی ہیں جن کے پاس جو علم بھی ہے ان کے پاس عالم غیب سے خدا نے دیا ہے اور دیا بھی ہے ان کے علم کی ذمہ داری بھی لیا ہے اور آپ کو ان کی طرف جانے کو کہا ہے آیاتن بینا فی صدور اللہ دین او تلے یہ کس کے سینے میں ہے قرآن یہ کاغذ پر تو لکھا ہے حروف ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر کسی بھی اللہ عنزلنا حاضر قرآن على جبلن پہاڑوں پر نہیں کسی بھی پہاڑ پر چھوٹے سے چھوٹا پہاڑ ہو بڑے سے بڑا پہاڑ ہو اچھا پاؤنٹ ایورس کی مثال کس نے کہا ہے آپ سے کہ دنیا کی مثال دے رہا ہے خدا آپ گئے ہیں مارس پر زہل پر مشتری پر اتاروت پر اتنے سیارے ستارے ہیں وہاں پر کوئی پہاڑ شاید ایسا ہو کہ جہاں پر جس کے سامنے ایک کیٹو کی جو چھوٹی ہے پاکستان میں ہمارے وہ ایک زرے کی طرح کسی بھی پہاڑ پر نازل کرتے قرآن کو ریزہ ریزہ ہو جاتا میرے تو گھر کے طاقچے پر رکھا ہوا ہے سمنٹ کا اس میں سے اتنی سمنٹ بھی نہیں جھڑی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ اور ہیں حقائق اور ہیں خدا کہہ رہا ہے سینوں میں ان لوگوں کے کہ جن کو عالم غیب سے علم دیا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جن کا رسول خدا نام لے کر گئے لہٰذا حقیقت قرآن نہ ان سے الگ ہوگی نہ یہ حقیقت قرآن سے الگ ہوں گے آپ کو چاہیے کہ ان سے جا کر آپ پوچھیں قرآن کے بارے میں